اداب ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان قاسم بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی چلیے شروعات کرتے ہیں بولٹن کی کچھ خاص خبروں کے ساتھ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ دسویں روز بھی جاری ہے اب روس نے یوکرین کی رہشی علاقوں میں حملے تیز کر دیئے ہیں یوکرین نے دعویٰ کیا ہے کہ زیتوم مہر شہر میں روسی بم حملے میں اس کے سنتالیس شہری مارے گئے ہیں مقامی پولیس نے اس سے کلسٹر بم حملہ قرار دیا ہے یوکرین کی وزارت دفعہ نے کہا کہ روس فوجی اڈو کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں پر بھی مسلسل حملے کر رہا ہے دری اصنا یوکرینی صدر ویلیڈیم اور زیلنسکی نے یورپی رہنماؤں سے روس کو روکنے میں مدد کی اپیل کی ہے زیلنسکی نے کہا کہ اگر روس کو نہ روکا گیا تو پورا یورپ ختم ہو جائے گا پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتہابات کے نتائج سے پہلے بارڈ لگانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں راجستان ایک بار پھر بارڈ لگانے کا مرکز بن سکتا ہے پڑوسی ریاست پنجاب سے کانگریس کے امیدواروں کو بارڈ لگانے کے لیے راجستان لائے جا رہا ہے کانگریس لیڈروں نے بارڈ لگانے کے لیے جسل میر جائپور راتھمبور ہوتلوں کی نشان دے ہی کی ہے امیدواروں کو گرین سیگنل ملتے ہی لائے جائے گا گاؤ رکشہ دل یوہا کے کومی صدر مونو تھاکر کو پچھلے کئی دنوں سے علاقے میں گائے کے زبا کی اطلاع مل رہی تھی جو اس کے دروازے پر اٹھا لیا گیا تھا اس کی وجہ سے گائے کے سمگل ناراض کو رکھے تھے مونو تھاکر چوہدری فیملی تو ریسٹ کے نام سے ایک ڈابا چلاتے ہیں مونو تھاکر کے مطابق وہ چچا بلیش کو کیش کاؤنٹر پر بیٹھنے کا کہہ رہے کہ وہ آملہ کے پاس جائیں گے مونو کے مامو بلیش نے صبح تقریباً چار بجے مونو کو فون کیا اور تیل ختم خونے کی بات کی مونو نے پوچھا گاڑی کہاں ہے پھر اس نے کوسی ندی پر آنے کی بات کی مونو کے پاس پہنچتے ہی پیچھے کھڑی پک اپ نے مونو کی کار کو ٹکر مار دی اور نصف درجن سے زائد لوگوں نے مونو پر حملہ کیا مونو نے کسی طرح باگ کر اپنی جان بچائی گاؤ رکشہ دل کے لیڈر مونو نے الزام لگایا کہ گائے زبا کے واقعے کو بے نکاب کرنے سے گائے کے سمگل ناراض کے یہ الزام لگایا گیا کہ اس کے مامو کو گائے کے سمگلروں نے جمعہ کے اولین ساتوں میں ایک سازس کے تحت قتل کرنے کے لیے اغوا کیا تھا مراد آباد سے فیروز خان کی ریپورٹ میں چودری فیملی ٹورش ڈھاوا چلا تھا ہوں میرے نجدیک میں ستنگلا اور نرکھیڑا سرسکھیڑا یہ چار تین گاؤں ہیں اس میں گوکسی رو جی ہوتی ہے اب مجھے ایک دو بار میں نے اس کی گوکسی رو کی بھی ان لوگوں سے میرا بیکتیقت دوسمنی کا ماملہ بنتا چلا گیا انہوں نے بیکتیقت مجھے اٹھا لیا لے لیا نجروں میں میں آج صبح چار بجے آؤلہ جا رہا تھا آؤلہ جا رہا تھا تو میں نے ماما جی کو فون کیا یہ منگلی تھی ہے میں نے ان کو فون کیا انہیں بلایا تو انہیں راستے میں بیچ راستے میں تین بجے ٹول کے پاس پونے چار بجے سوری انہیں ایک سفٹ ڈیجار گاڑی نے انہیں اٹھا لیا چار لڑکے اس میں تھے اور انہیں اٹھا کے ان سے مجھے فون کروایا کہ وہی مونو تھاکور کو بلاو تو انہوں نے بولا بھی کیا ہے آپ ہی فون کر لو انہیں مارا گھوٹا ان کے ہاتھ پہر بھی کافی گائل چوٹل کر دی ہے اس کے بعد انہوں نے فون کرا بلے بھنچے تیل ختم ہو گیا موٹر سائیکل میں تو میں کہا کہاں ہوں بولے میں ایسے سے رامپور کے ترک کو آ گیا تھا اس کام تھا تو یہاں آجا مانگا چلو ٹھیک ہے میں رامپور جیرو پوائنٹ میں کوشی ندی کے پاس جب وہاں پہنچا میں نے گاڑی گھما کے انہیں فون کیا تو یہ راستے مجھے دیکھیں اس کے بعد چھے ساتھ لڑکے ایک اگیاد پک اپ نے پیچھے سے میری گاڑی میں ٹکر ماری ایکس یو بی یو بی بتیسی کے فائی برن فائکٹو اس پر جب ٹکر ماری وہ ڈیوائیڈر میں جا کے لگی میرے پیچھے لینے کی کوشش کری انہوں نے پک اپ لگا دیا پیچھے اس کے اس کے بعد چھے ساتھ لڑکوں نے مجھ پہ ڈنڈے سے کافی ہم لگیا میری گاڑی ساری توڑ دی مجھے کافی مارا بھی ہے برکتیگت مجھے یہ بھی کہا تجھے دیکھ لیں گے مارپیٹ کی وجہ کیا تھی وجہ مارپیٹ کی یہ ہے کہ میں نے کل یو پی پندرہ اے جے پندرہ انتالیس شفٹ ڈیجائر گاڑی وائٹ کلر سرسما دورائے پہ صبح پانچ بجے دیکھیں مجھے کچھ محسوس ہوا کہ اس میں کچھ گڑوڑ ہے کیونکہ وہ گاڑی روز ہی اس کام بے چلتی کیا تھا گوہ ماس اور میں نے جب اس کو پیچھے کیا تو اس نے دلپتپور انڈر پاس کے نیچے تک میں اس کے ساتھ آیا اس کے بعد پیچھے اس نے بھگایا تو میں اس کے پیچھے پیچھے تھا وہ آگے آگے تھا اس نے ایک پیٹرل پم پڑتا ہے گوبندپور میں بھارت کا اس پیٹرل پم پہ اس نے گاڑی لگائی اور وہ وہاں سے بھاگ گیا وہ گاڑی دلپتپور چوپی کو ہینڈ اوور انہوں نے دو کونسٹیبل دے انہوں نے اپنی گاڑی وہاں لگا لی لے جانے گا آگیات میں لیکن اس گاڑی پنکی بلاک سمیت پالمپوزلہ میں روزمرہ کی زندگی میں لالٹین اب مہدوم ہونے کے دہانے پر ہے ساتھ کی آپ کو بتاتے چلیں کہ کسی زمانے میں لوگ لالٹین کی مدد سے مستقبل کا فیصلہ کیا کرتے تھے اگر ہم لالٹین کے دور کو دیکھیں اس کے بعد ہم اس دہائی کی ترقی دیکھیں لالٹین کے دور کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ مقررہ وقت پر گھر کے تمام بچے روزانہ لالٹین کے گرد بیٹھ کر کتابیں لے کر پڑھتے تھے پنکی سے متلش کمار کی ریپورٹ وزیر اعلیٰ اشوک گیلوت سجیت علاقہ کے باغڑی نگر کو پنچاج سمیتی بنانے پر کانگرس کارکنوں کے زیر یہ جائپور گئے انہوں نے وزیر اعلیٰ کی مشیر نرینجن آریہ کو 21 کلو پھولوں کا ہار بھی پینایا اور صفہ بھی پینایا کر مٹھائی کھلا کر شکریہ دا کیا کانگرس لیڈر دیار رام مالی مجید مامو وغیرہ کارکنان موجود تھے سجد سے بابو لال پورا کی ریپورٹ حبر چمپارن کے نارکوٹیا گن سے ہے جہاں اتر بحار گرامین بینک پہ پانچ سو روپے کا جالی نوٹ برامند ہوا ہے مذکورہ جالی نوٹ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اس تناظر میں جب اتر بحار گرامین بینک کے ساٹھی برانچ مینجر پروین کمار نے بتایا کہ جمعہ کو جمعہ کنیند کی طرف سے پانچ سو پیک کی گینتی کے دوران مذکورہ نوٹ نکلا ہے جس سے بینک نے کٹ کا نشان لگا کر واپس کر دیا ہے اس جالی نوٹ کو لے کر علاقے میں یہی موجود بحث بنی ہوئی ہے مغربی چمپارن سے فخر الدین کی ریپورٹ کی ریپورٹ کوئی کسٹمر لے کہتا تھا اس کو لگو اچھے ساتھ لاکو کیا تھا اس میں لگو تیرے چودہ بندل تھا ہاں سوکر اس میں ایک نوٹ اندر میں تیرے مسین سے پکڑا گیا اس کو ادھا چلین کا تھا ادھا چھپکا ہوا ہاتھ سے پتا نہیں چلدا تو مسین سے پکڑا گیا پھر کنسل کڈسل کرتا اس کو دیو راجستان حکومت کی طرف سے بے روزگاروں کو دیے جانے والے بے روزگاری الاؤنس میں شروع کی گئی انٹرشپ کو بند کرنے کا مطالبہ طالب علم رہنما درم مینہ نے بتایا کہ حال ہی میں ریاستی حکومت نے چار گھنٹے کی انٹرشپ کو لازمی قرار دیا جس کے تحت ہر بے روزگار طالب علم اور طالبات جو بے روزگاری الاؤنس لینا چاہتے وہ سبھی سرکاری دفاتر جاتے ہیں اور صرف چار گھنٹے کام کرتے ہیں بے روزگاری اللاؤنس حکومت دے گی وارنا نہیں دے گی اسٹوڈنٹ لیڈرز نے بتایا کہ یہ بے روزگار طالبہ کے ساتھ انصاف نہیں ہے کرولی سے شیلہ مینا کی ریپورٹ آج ہم نے مکہ منتری کو بے روزگاری بتا جو بے روزگار کو ملتا ہے اس کو لے کر ہم نے آج گیاپن دیا ہے کہ ایک جنوری 2022 سے مکہ منتری مہودے نے بے روزگاری بتا ملتا ان بے روزگار کو ملے گا جو چار گھنٹے سرکاری کسی بھی کاریالے میں جا کر اور سہیوک کریں تو اگر بے روزگار جو پرچیوں کی پریشہ کو اور چار گھنٹے کی چکرہ پورا دن خراب ہو جائے گا اس معاملے کو لے کر ہم نے آج مکہ منتری کے نام جلہ کلیکٹر کو ایک گیاپن دیا ہے اور اس میں بے روزگار کو پورپ کی بھاتی ہی بے روزگاری بتا دیے جانے کی مانگ کیے فیلحال خبروں میں اتنا کی ملک اور غیر ملک کی تمام بڑی خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے تصنیم ٹی وی اللہ حافظ